کیوں انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے؟ کون سی چیزیں انسان کو فطرت سے دور لے جاتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں؟ ایک چیز جو بہت خطرناک وہ ہے حرام کی ہیدہ آج حرام اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہمیں اصلاً اس کی اہمیت ہی ہمارے ختم ہو چکی لکمہ حرام اگر ایک لکمہ بھی آپ نے کھا لیا آپ کی نیشر، آپ کی فطرت بیمار ہو جائے گی ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے حدیث میں ہے پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے جو ایک لکمہ حرام کھاتا ہے چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اب بتائیے کسی کی ماں بیمار ہو جائے دعا قبول نہیں بیٹا بیمار ہو جائے آپریشن تھیٹر میں دعا قبول نہیں ایک لکمہ حرام کھا کر انسان درجہ حیوانیت سے بھی گر جاتا ہے دیوانوں کی بھی دعا قبول ہوتی آج حرام اس قدر زیادہ اس قدر زیادہ اس قدر زیادہ یہ اسی زمانے کے لئے آخری زمانے کے لئے حدیث ہے کہ سرکار رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے کہ آخری زمانے میں سب سے مشکل ترین کام رزقِ حلال کمانا اور رزقِ حلال کھانا ہوگا یہ سب سے مشکل ترین کام واقعا جیسا ہے اگر آپ سوچیں رزقِ حلال کھانا اور کمانا سب سے مشکل ترین کام کیوں؟ کیونکہ آج بوری دنیا جو ہے نا وہ ایک شہر بن چکی ہے آپ لندن میں ہیں کراچی میں لاہور میں آپ کو چین کی چیزیں مل رہی ہیں ہندوستان کی چیزیں مل رہی ہیں امریکہ کی چیزیں میں ہر چیز کی پروڈکٹس مل رہی ہیں اب آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کھا رہے ہیں لوگ دبا کے کھا رہے ہیں کوئی فکر نہیں حالانکہ بھی آپ نے سنا اس سے بھی عظیم تر حدیث سنے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لکمہ حرام سے بچنا ایک لکمہ صرف ایک لکمہ حرام سے بچنا دو ہزار رکعات نماز مستحب کے برابر ثباب ہے اللہ اکبر دو ہزار رکعات نماز پڑھنے میں کم سے کم دو ہزار منٹ تو لگیں گے ایک لکمہ حرام سے بچے کیا دیر لگے گی ایک شیکن صرف ارادہ بالپاور مضبوط کر لیں شکم پرست نہ بنے خدا پرست بنے دو ہزار رکعات نماز کا ثباب ایک لکمہ حرام سے بچنا کیوں اس قدر ثباب زیادہ کیوں اس لیے کہ یہ ایک لکمہ حرام اگر پیٹ میں چلا گیا انسان کی فطرت بیمار ہو جائے گی اور جب فطرت بیمار ہو گئی نا تو انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اس کی نمازوں میں وہ طاقت نہیں رہے گی اس کی دعاوں میں وہ اثر نہیں رہے گا کہ اللہ اس کی دعاوں کو قبول کرے یہ فطرت کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے اس لیے ایک اور حدیث سن لیں حدیث ہے پیارے نبی کی پیاری حدیث قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کی نمازوں کی تعداد پہاڑوں کے برابر روزہ زکاة زاری عبادتیں پہاڑ اہد سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی مگر خدا فرمائے گا انہیں جہنم میں پھینک دیں پرشتہ حیران ہو جائیں گے اتنی نمازیں اتنے روزیں اتنے حج اتنی زکاة کیوں انہیں جہنم میں پھینکیں خدا کی آباز آئے گی ہاں نماز تو پڑھتے تھے روزہ تو رکھتے تھے مگر دنیا میں جہاں پیسے کا مسئلہ آئے پیسہ جہاں دیکھتے تھے پھر یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ یتیم کا حق ہے یہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے جہاں پیسہ دیکھتے تھے یہ اندھے ہو جاتے تھے اور میں نے قرآن میں اعلان کر دیا انما یتکبل اللہ المتقین میں نماز کسی حرام خور کی قبول نہیں کروں گا کسی بدکار کی قبول نہیں کروں گا خدا قطب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے میں نماز عبادت قبول کروں گا اس کی جو متقی ہو جو پرہیزگار اب آپ نے دیکھا کہ حرام کے لکمے سے بچنا اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے یہ کنے نماز پڑھتے چلے جائے اب نمازوں میں ہم شیطان کی نمازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ نے شیطان کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیا لہذا اعلان کر دیا میں عبادت اس کی قبول کروں گا جو متقی ہو جو پرہیزگار ہو عزیزان جرامی آج لوگ نماز پڑھ رہے اس کے ساتھ حرام بھی کھا رہے حرام بھی بیچ رہے حرام کا کام بھی کر رہے حج پہ بھی جا رہے اور حرام کام بھی کر رہے حرام بیچ بھی رہے سمجھ رہے ہیں کہ وہ جناب بیلنس ہو جائے گا نہیں اللہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے جو رزق حلال کماتا ہو اور رزق حلال کھاتا ہو ایک دوسرا جملہ سننے حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے زمان خلافت میں گورنر تھے حضرت عثمان ان کو خط لکھا عثمان ابن حنیف کو خط لکھا یاد رکھ اے مومن اے مسلمان جب بھی تو کوئی چیز کوئی چیز اپنے دانتوں میں اپنے موں میں رکھتا ہے پہلے یقین کر لے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اگر حرام ہے تو تھوک دے اسے پھینک دے کیوں فرمایا اگر یہ حرام کا لکمہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا کیوں دلیل دی کہا اگر زمین کتنی بھی اچھی ہو اگر اس میں زہریلا پانی دیا جائے تو فصل نابود ہو جاتی ہے انسان کتنا بھی مومن ہو اگر زہریلی غزہ یعنی حرام اگر کھا لے تو کیا ہوگا اس سے اثرات وہی نکلیں گے اس کے اعمال بدل جائیں گے اس کا کردار بدل جائے گا جیسے زہریلا پانی زمین کے فصل کو برباد کر دیتا ہے اسی طرح سے حرام غزہ انسان کی عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے